موڈل اور اداکارہ سنیتہ مارشل نے کہا ہے کہ اگر ان کے گھر والے حسن احمد سے شادی کے لیے رضا مند نہ ہوتے تو وہ ان سے بھاگ کر ہرگز شادی نہ کرتی سنیتہ مارشل کی وائرل ہونے والی ایک مقتصر ویڈیو میں انہیں اپنی شادی پر بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سنیتہ مارشل کی مذکورہ ویڈیو وسی شاہ کے پروگرام کی ہے جس میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے شرکت کی تھی شادی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر سنیتہ مارشل کا کہنا تھا کہ شروع میں ان کے گھر والے حسن احمد سے شادی کے لیے رضا مند نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا خاندان انگلین میں رہیش پذیر تھا اور وہ کریئر کے سلسلے میں پاکستان میں مقیم تھی جب ان کے گھر والے حسن احمد سے شادی کے لیے تیار بھی نہیں تھے اداکارہ کے مطابق وہ گھر والوں کو منانے کے لیے انگلین گئی اور ان کی رضا مندی سے ہی شادی کی ایک سوال پر انہوں نے واضح کیا اگرچہ انہیں حسن احمد سے عشق تھا اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اگر ان کے اہل خانہ رضا مند نہ ہوئے تو وہ اداکار سے بھاگ کر شادی نہیں کریں گی خیال ہے کہ سنیتہ مارشل اور حسن احمد نے دوہزار آٹھ میں شادی کی تھی جوڑے کے دو بچے ہیں جس میں سے بیٹے کی عمر چودہ برس جبکہ بیٹی کی عمر دس سال ہے جس وقت ان کی شادی ہوئی اس وقت سنیتہ مارشل مارڈننگ کریئر کے اروج پر تھی جبکہ حسن احمد نے اس وقت اداکاری کا آغاز بھی نہیں کیا تھا سنیتہ مارشل نے دوہزار میں شو بیس میں قدم رکھا تھا ابتدائی سالوں میں انہوں نے مارڈننگ میں خوب نام کمایا بعد ازاں سنیتہ نے اداکاری کے میدان میں بھی خوب پذیرائی حاصل کی دونوں کو مختلف مذائب سے تعلق رکھنے کے بعد وجود شادی کرنے پر بعض مرتبہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے حسن احمد اسلام جبکہ سنیتہ مارشل مسیحیت کی پیروکار ہیں حسن احمد اسلام جبکہ سنیتہ حسن احمد اسلام جبکہ سنیتہ حسن احمد اسلام جبکہ سنیتہ